موسکر اس کوٹی دودھ سے لے کر مکان تک سب کچھ بلکل فری لیکن اس کے پیچھے کی گڑت کو بھی سمجھئے ایک سمپل سا گڑت ہے اگر خرچ زیادہ اور آمدنی کم ہے تو کرز لی نہیں پڑے گا لیکن کرز اور کرز کا پرابندن صحیح طریقے سے نہیں کیا تو حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ نہ تو کمائی کا کوئی ذریعہ بچے گا اور نہ ہی کرز لینے کے لائق بچیں گے مفت کے ریوڑی کلچر پر رزرف بینک آف انڈیا کی رپورچ میں کہا گیا کہ راج سرکاریں مفت کی یوجناو پر جم کر خرچ کر رہی ہیں جس سے وہ لگاتار کرز کے مکڑ جار میں فستی جاری ہیں تو لگاتار چناؤی وادوں میں ایسے باتوں کا ذکری کیا جاتا ہے جس سے جنتہ گد گد ہو جائے اور اگلے پاس سالوں کے لیے ان کو چن لے یا اپنے پسندیدہ جو پرتیاشی ہے اسے چن لے ابھی بیتے دنوں کرناٹا کا چناؤ بھی ہم سبھی نے دیکھا اس دوران بھی کرناٹا کی جنتہ کو مفت کی ریوڑیا بکھو بھی باتی گئی ایک بار یہ پہلے بیان سنیے میں پہلی دفعے کہہ رہا ہوں سو روپائے سو یونٹ نہیں پہلی دفعے میں کہہ رہا ہوں کہ سو روپائے کی بجلی ماف اور دو سو یونٹ ہاف دو سو یونٹ ہاف سو یونٹ ماف اور دو سو یونٹ ہاف آپ چاہتے ہیں دو سو یونٹ ہاف ہم نے آپ سے پانچ وائدے کیے تھے پہلا وائدہ گرہ لکشمی دو ہزار روپائے ہر مہینے مہلاؤں کو دوسرا وائدہ گرہ جوتی دو سو یونٹ بجلی مفت میں ناو کٹیت دانتا یڈنے ماتو نی ملرگو کڑا گرہ جوتی ان نورو یونٹ کرنٹ اچھی تواگی تا ملرگو کڑا دیسرا وائدہ انا بھاگیا دس کلو چاوال ہر پریوار کے ممبر کو مورنے کٹیت دانتا ماتو انا بھاگیا پرتیوں دو کٹو مد سدسرگو کڑا ہتھ کے ج یک کی اچھی تواگی چوتھا وائدہ شکتی مہلاؤں کو فری بس ٹرابل پورے کرناطک میں نالک نے کٹیت دانتا ماتو اچھی تواگی مہلے رگے کرناطک راجگللی بسگللی پرواسہ اچھی تا تو یہ بیار آپ نے سنیں یہ سبھی کرناطک کے ودھان سبا چناؤ کے دوران دیے گئے تھے جن سمپر کے دوران دیے گئے تھے ریلیو کے دوران دیے گئے تھے جہاں پر وہاں کی جنتا کو مفت کے جو وادے ہیں وہ کرائے گئے مفت بجلی کے ساتھ ہی مفت دودھ دیا جائے گا مفت دودھ کے ساتھ ہی گھر تک بنوا دیے جائیں گے تو یہ ساری لولی پاپ جو ہے یہ تمام جو سرکاریں ہیں جو تمام پارٹیاں ہیں وہ جنتا کے ہاتھ میں تھمانے کا پریاز کرتی ہیں اور حیرانی کے بات یہ ہے کہ ان سبھی آفرز میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ ساری آفرز مفت میں ہوتے ہیں ویسے تو جب ہم شاپنگ جاتے ہیں تو بھی ڈسکاؤنٹ ملتا ہے لیکن راجنیتی کی جو شیطر ہے اس میں یہ ساری آفرز میں ڈسکاؤنٹ نہیں بلکہ سب کچھ آپ کو مفت میں ملتا ہے اور یہ جدو جہد اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اس پردیش میں اپنی سرکار کو بنائے جائے اور اپنی سرکار کو بنانے کے لیے کہیں نہ کہیں یہ جو پارٹیاں ہیں یہ اس راج کو کرز میں بھیڑا کھیل دیتی ہیں جی ہاں ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمارا کھرٹ زیادہ ہو جائے گا ہماری آمدنی اتنی نہیں ہوگی تو لگاتار ہم کرز کے مائے جان میں فستے جائیں گے کچھ ایسا ہی اس وقت پردیش کے جتنے بھی راج ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ ربی آئی نے بھی اب چنتہ ظاہر کی ہے کہ جو دیش کے تمام راج ہیں ان پر لگاتار کرز کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے وہ لگاتار وکاس کے نام پر اپنے پردیش کی جنتہ پر کرز کا بوجھ بڑھاتی جا رہی ہیں اور اگر اس وقت ہم موجودہ حالاتوں پر یوپی کے بات کریں تو یوپی کے ہر ناغرک پر قریب پچیس ہزار روپے کا کرز ہے جی ہاں پچیس ہزار سے چھبیس ہزار کا کرز اس وقت یوپی کے ہر ناغرک پر ہے جو کہ پہلے اٹھارہ ہزار کے قریب ہوا کرتا تھا تو ایسے میں کیا مانا جائے کہ یہ جو ریوڑی کلچر ہے کیا وہ دیش کو کھوکھلا کر رہا ہے یا پھر وکاس کا پہیہ دلدن میں لگاتار کرز کے مکڑ جال میں فستا جا رہا ہے اسے مدی پر چرچہ کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سبا سبھون بھاسکار جوشی بھاچپا سے کیسی جین اور ورشت پترکار آمیر سابری ہمارے ساتھ جوشکے ہیں آمیر جی جو یہ ریوڑی کلچر ہے جس سے جو جنتا ہے اس کو رجھانے کا کام کیا جاتا ہے تو کیا مانا جائے کہ کہیں نہ کہیں یہ دیش کو کھوکھلا کر رہا ہے جی آمیر جی کیا آپ تک میری آواز پہنچ پا رہی ہے ٹھیک ہے تو آمیر سابری اسے ہم دوبارہ سمپار کرنے کا پریاست کرنے کہ سیدھا چلتے ہیں بھوون بھاسکار جوشی جی کے پاس بھوون بھاسکار جی جب کرناٹک میں اب یہ ویدھان سبھا چنا ہوئے تو زوران اپنے مینیفیسٹو ہر ایک پارٹی کا دیکھا اور یہ دیکھا کہ جو مفت کی یوجناؤں کے نام پر جنتا کو رجھانے کا کام کیا جا رہا ہے کیا یہ صحیح ہے ہم تب جانا چاہتے ہیں کہ جو مفت کا جو ریوڑی کلچر ہے جسے آپ ریوڑی سبت کا پریوک کر رہی ہے نسچی طور پر اس چنتا کو ستہ میں سہبھا گیتا کا بھی ایک مادیم ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات تب ہی دہان رکھنا پڑے گا اسے جو پردیش کی آرثی ویبستہ ہے اس پر کیا فرق کرنا ہے چنتا کو ستہ کا لاب ملے یہ ستہ کی بہونا بھی ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا راجی پر کیا اثر پڑتا ہے اس لوگوں کو بھی دیکھنے کیا ہو شکتا ہے اور اس طرح کا سمنویں ہی بنے جی بھوان جی آپ کو میری آواز آرہی ہے جی جی بھوان جی ہم آپ کو سن پا رہے ہیں بتائیے اس طرح کی بیورستہ ہونے چاہیے کہ راجی کی جنتا کو ستہ کا لاب دیکھ بلے اور لیکن اس کا ارثی ویبستہ پر اثر نہ پڑے جیسا کہ آج آپ بتانے کا کام کر رہی تھی آپ کے چینل کے محجم سے تو اتر پردیش کے ایک بیٹی کو پچیس ہزار روپے کرجا ہے اور اب پہلے یہ جو کرجا تھا یہ اٹھارہ ہزار روپے تھا بلکل یعنی کی جو سرکاریں ہیں اس کے بعد یہ کرجا اور بڑھنے کا کام کر رہا ہے اور جو کہ پردیش کی ارث ویبستہ کا جو سنچک ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ پردیش کے لئے اچھا نہیں ہے شب سنکیت نہیں بلکل بلکل بھوان جی تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ شب سنکیت نہیں ہے کیونکہ پہلے جو جنتا تھی اس پر کرز تقریباً اٹھارہ ہزار کا تھا لیکن ابھی یہ کرز برگر پچیس سے چھبیس ہزار ہو گیا ہے بھوان جی کہ اب تک میری آواز پہنچ پا رہی ہے جی جی آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے آمیر سامری جب کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں آمیر جی ابھی میں نے ذکر کیا کہ پہلے پردیش کی آم جنتا پر جو کرز تھا وہ تقریباً اٹھارہ ہزار کے قریب تھا لیکن ابھی یہ کرز برگر چھبیس ہزار تک پہنچ چکا ہے تو کیا یہ کہا جائے کہ یہ جو جنتا کو مفت کی یوجناو کا لاب دینے کا کام ہر سرکار کرتی ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں آم جنتا پر کرز بھی بڑھتا جا رہا ہے بہت شکریہ موسکان جی بہت اچھا مدہ ہے میں ساتھ دعا دیتا ہوں آپ کو بھی اور آپ کے چینل کو بھی دھنیواد کہ آپ نے بہت ہی اہم ماتپور مدہ کو ڈیبیٹ کا حصہ بنایا دیکھئے سب سے بڑا مطلع یہ ہے کہ مفت کی ریوڑی جو ہے سمسیا کا سمادھان نہیں ہے موسکان جی اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جنتا کو روزگار ملے تمام یوہ بے روزگار گھوم رہا ہیں اور بے روزگاری کی وجہ سے ہو رہا ہے اور یہی کہاڑا ہے جو دن با دن نئے نئے طریقے سے آپ رات بڑھتے جا رہے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے روزگار بہت ضروری ہے نہ کہ مفت کی ریوڑی مفت کی ریوڑی میں آپ کیا کیا دے دیں گے اور جہاں تک مسئلہ مفت کی ریوڑی کا ہے دیکھئے موسکان جی تو تمام بڑے دوست پتھی پیسہ لے کے ہندوستان کا بھاگ گئے جیسے کہ اس کے لیے کسانوں کا کرز معاف کرنا چاہیے تھا لیکن اس کے کسی کو لانے کی بات نہیں ہو رہی ہے کسی کی ارسٹنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے تمام لوگ لاکھوں کروڑ روپیہ ابھی اڈانی کا معاف ہو گیا تو ان سب چیزوں سے تو بہتر ہے کہ جو کسانوں کا کرز ہے اس کو معاف کیا جائے یا جو مفت کی ریوڑی جو نام دیا جا رہا ہے موسکان جی تمام لاکھوں ہندوستان کے اندر لوگ موجود ہیں بی بی جن کے پاس اپنے رہنے کے لیے اچھت نہیں ہے تو اگر مک کے نام پر اگر مکان بھی دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں بری بات نہیں ہے اور موسکی ریوڑی تو یہ بھی ہے کہ تمام نیتاؤں کے اناب شناب خرچ ہیں اس میں کٹوٹی نہیں ہو رہی ہے بیدائی کے جو سہرلی ہے وہ بھرتی آ رہی ہے سانسدوں کے سہرلی بھرتی آ رہی ہے تمام ان کے اوپر خرچیں ہیں ٹیلی فون کرچیں ہیں آفیسے خرچیں ہیں چائے ناشتے خرچیں اگر ان میں کٹوٹی کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا بہت بڑا کرس سے مکتی ہمارے دیش کو مل سکتی ہے اور موسکی ریوڑی اسے پیچا جاتا سکتا ہے اور موسکی ریوڑی کے ہم کتہ ہی سمرتن بنیں گے اس لیے بھی نہیں ہے کہ جب روزگار ہوگا تو موسکی ریوڑی نہ تو آپ جنتا آپ سے مانگے گی نہ آپ کو دینے کے لیے بات کرے گی اور اس لالت سے بھی جنتا کو نکالنا پڑے گا تو وہ جب ہی نکل پائے گی جب اس کو روزگار مہیا ہوگا جب اس کو دو جون کی روڑی سکون سے ملنے لگے گی تو موسکی روڑی وہ بھی نہیں چاہے گی اور یہی وجہ جو موسکی ریوڑی دے کے نیتانو برغلا دیتے ہیں لمبے سپنے دکھلاتے ہیں اور بوٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں چیئے کیسی جینجی ابھی اپنے آمیر سابری جی کو سنا انہوں نے صاف طور پر کہا کہ آپ مریفیسٹوں میں روزگار کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن اس طریقے سے روزگار نہیں دیتے اُلٹا آپ مفت کی یوجنا ہی دیتے ہیں جنتہ کو جو کہیں نہ کہیں سماج کو کھوکلا کر رہی ہیں موسکی روڑی جہاں تک مفت کی یوجنا ہوں کی بات جہن کی آواز نہیں آرہی ہے کوئی بھی راجی کلیانکاری راجی کی یہ مچاردھانہ ہوتی ہے یہ یوجنا ہوتی ہے مقعدہ سرویدھان نے یہ سکتی دے رکھی ہے راجیو پور کے دے سرکار جو کہ کلیانکاری راجی کے مادیاب سے جو گریب جنتا ہے اس نے کلیانکاری روجناہ کرائی جائے اور جو سرکار ہیں وہ ٹیکس کے مادیاب سے جنتہ سے پیسہ کلیمٹ کرتی ہے ساتھی ساتھ سانسادن سرکار کے اپنے ہوتے ہیں وہ چاہے جیسے ریلوے پور نے پورا سرکار سوہم سرچانی کرتی ہے اسی طریقے تمام سارے کام سرکار سوہم بھی کرتی ہے لیکن زیادہ تر جو ریونٹیو آتا ہے اس کے پیسے سے سرکار جنتہ کے لیے کلیانکاری ہو جائے گرانکار ٹھیک ہے کیسی جائے جی سیدھا ایک بہت بہت چھوٹا اور سمپل سا سوال میں آپ سے پوچھوں گی کرونا کال میں جنتہ کو مفت راشن دینا واقعی میں قابل تحریف آپ کا جو ایکشن تھا وہ تھا بہت اچھا فیصلہ تھا لیکن کیا واقعی میں آپ پردیش کی جنتہ کو مفت راشن کی ضرورت ہے جو آپ باٹ رہے ہیں سرکار کی کوئی بھی یوجرہ ہے چاہے کسان سممان نہیں دی ہے چاہے بیس کے اوپر سچڑی ہے چاہے جو مکت میں آواز دیے جا رہے ہیں یا پھر مکت میں چکسہ ہے آپ دیکھیں ہرے کرنک کا مکت میں جس پرکار سے ویسینیشن تر آیا گیا دیس کی لہزمک ایک سو بیس کو آبادی کا پوری کی پوری آبادی کا مکت میں سرکاری کرائے گا تو یہ راجی کی کلیانکاری یوجرہوں کے اندر کے ساری سجی آتی ہو بلے سرکار اس کا بوز پڑتا ہے لیکن گرید جنتہ کی سوڑھاؤں کو دیان پر رکھتے ہوگے اس طرح کے کاری سرکار کے دورہ کیے جا لیکن موسکان جی آپ کا جو سوال ہے اسی میں اتر بھی چھپا ہوا ایسی کی تمام ساری راجی سرکاریں ہم سب کو مزلی موٹو دیں گے سب کو پانی موٹو دیں گے سب کے لیے ہم سب کی موٹو دیں گے سب کے ایک آنٹ پہ دو دو ہزار روپے مہینے ایک آنٹ پہ آئے گا تو اس کا آکرال ہونا چاہیے جس بلتی کو آل سکتا ہے جس بلتی کو آل سکتا نہیں جو راج کی کلیانکاری یوزرہ ہوتی ہے اس میں دیس کی برید جنتہ کے لیے ان یوزرہوں کو سامل کیا جاتا ہے آپ میں جو موقع کی ریوڑی کی بات کہیں تو پھلکل موقع کی ریوڑی وہ تب ہو جاتا ہے جب کسی موہ ریانکر کے ایک دنہ سب کو ایک طرف سے کسی یوزرہ کا لاب دیا جا رہا ہے اس کے بعد وہ کو لاب دیا جا رہا ہے تو یہ موقع کی ریوڑی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیسی جین جی میں واپس آپ کے پاس آؤں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنی ٹیم سے بولوں گے کیسی جین جی کی آواز کو کلیر کرائے کیونکہ اپنی آواز کلیر نہیں ہے آمیر سابری جی ابھی آپ نے سنا کہ کیسی جین جی نے کہا یہ مفت کی ریوڑی تب ہو جاتی ہے جب مولیانکن کیے بینہ ہی یوجنائی چلائی جا رہی ہو کیا واقعی میں مولیانکن ہو رہا ہے یوجنائی کا کیا واقعی میں جو یہ بلو پاورٹی لائن کا جو بیڑا اٹھا کر کے پارٹیا کہتی ہے کہ یوجنائی چلائی جا رہی ہے کیا واقعی میں ان کو لاب مل پا رہا ہے آمیر سابری جی دیکھیں شروع موسکان جی مولیانکن کرے گا کون بڑا سوال یہ مولیانکن تو سرکار کی ذمہ داری ہے سرکار کر رہا ہے اب پانچ کلو گیہوں پہ انہوں نے اگر مفت کی ریوڑی سمجھ لیا ہے تو یہ غلق بات ہے اچھا اور گیہوں یہ صرف سمسیہ نہیں ہے تمام چیزیں جنتہ کے لیے عوام کے لیے جو دن چریا میں آتی ہیں تیل ہے سابون ہے اور گھی ہے چاول ہے دال ہے سبزی ہے صرف پانچ کلو گیہوں پر انہوں نے اپنا ساری ذمہ داری اتار دیئے ٹھیک ہے کرونا کاز میں انہوں کی اچھی بات تھی اور اب نہیں ہونا چاہیے اس کا بھی میں سواغت کرتا ہوں لیکن بڑا سوال مسکان جی ہے کہ کرونا کاز لے کے اب تک انہوں نے دیا کیا ہے اور مفت کی ریوڑی شروعات کس نے کریئے مفت ہی ہونا چاہیے شچہ مفت ہونا چاہیے چکسیا وہ تو یہ دے نہیں پا رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں لوہیا اسپتاج میں کتنا مہنگا علاج ہو گیا ہے لوہیا اسپتاج وہ ارد سرکاری سنستہ ہے اس کا علاج فری ہونا چاہیے لیکن وہاں پھر ہزاروں روپے ڈاکٹر پہلے جمع کرال دیتے ہیں اس کے بعد علاج شروع کرتے ہیں تو مفت ہونا چاہیے سواس مفت ہونا چاہیے چکسیا مفت ہونا چاہیے شچہ وہ نہیں ہے پانچ کلو گیون دے کر کے آپ نے ساری ذمہ داری آپ نے اس کا کیا مطلب ہے آپ بتائیے اور ملکس کی ریوڑی باتنے کی شروعات تو بھارتین دا پارٹی نے کریے اور جن کلیار کاری یوجنوں کی بات کر رہے ہیں کلیار کاری یوجنہ آنا چاہیے بالکل آنا چاہیے میں سواگت کرتا ہوں میں نے ابھی پہلے بھی کہا تھا کہ تمام ہندوستان میں لوگ ایسے ہیں جن کے سر پر چھت نہیں ہیں ان کو مکان دیا جانا چاہیے میں سواگت کرتا ہوں اور ہردہ جو سواگت کرتا ہوں لیکن یہ پاس کلیو کیوں کے اوپر جنتہ تو بے خوب بنانا یہ گمراہ کرنا یہ کہاں کا نیا ہے بلکل سائی کا بھوون بھاسکر جی ابھی آپ نے سنا آمیر سابریچی کو بھی جی کیسی جین جی بولیے دیکھیں دیکھیں ایسا ہے کسی چیز کو ایک پوائیٹ پر لا کے کھڑا کر دینا اور باقی چیزوں کو بستاریت کر دینا ان کو گشورت کر دینا یہ ٹھیک نہیں دیکھیں اتر پردیس کی سرکار نے ایک وعدہ کیا تھا کسانوں کے لئے کرج معافی کا تو چھتیس ہزار کروڑ لپے جو کرج معاف کیا ماننی یوگی آئیت جی نے اپنی یوگی ون سرکار میں اس میں ایک نیم بنایا کہ جو سیمانت کسان یعنی جن کا ایک لاکھ روپے سے کم کا لون ہے بیک میں ان کا کرج معاف ہوں گا تمام سارے کسان جن کی جو پچاس پچاس بیگے ہیں بیس بیس بیگے ہیں جن کی رکم دلدس لاکھ روپے ہیں سن لیجے سن لیجے سن لیجے سن لیجے اس کا کیا مطلب ہے ان کے لیے جو لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں اور ساتھی ساتھ جو لوگ صرف اس لیے کرج لے رہتے ہیں کہ سرکار آئے گی سرکار بدلے گی اور ہمارا کرج معاف ہو جائے گا اس میں ایک چیز اور رکھی گئی نیم رکھا گیا کہ جس بھی بیک نے ایک بھی ایمائی اپنی ادا کی ہے بینک کی یعنی جس کی اچھا رہی ہے کہ ہم بینک کا کرج معاف کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد وہ ادا نہیں کر پایا اس کا کرج معاف کیا گیا چھتیس ہزار کروڑ لپے اس طریقے سے کرج معاف کیا گیا اور سیمات کی سانوں کا پڑ جاتی کہ ہر بیکتی دو چار پانچ لاکھ روپے اور سوستہ سرکار بدلے گی ہمارا کرج معاف ہو جائے گا تو اس طریقے سے اس میں نیم ہونے چاہیے کہ واسطوں میں کون سے لوگ لاب آتی ہے کون سے نہیں ہے دوسری بات اب یہ پانچ کلوں آراج کی بات ہمارے جو ورش پتکار کہہ رہتے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے دیکھئے ویکسینیشن جو ہوا یہی ویکسینیشن پانچ پانچ جا روپے پرائیبیٹ پہ ہو رہا تھا لیکن سرکار نے بہتر لکھ کر کے سب کے لیے ویکسینیشن فری کرایا تو کیا ہے پانچ کلوں آراج میں اس کو آپ جوڑ دیں گے کیا دوسری طرح پانچ لاکھ لوگوں کو مبت میں آواز دیے گئے جو گریب جنتہ ہے گاؤں میں رہتی ہے ان کو تین لاکھ روپے تک آواز پانچ کلوں آراج میں جوڑ دیں گے کیا جو جو اس طریقے کے کورسز ہیں پروفیسرل کورس بھی ہیں ان کے لیے سکالر سکتی پوری بیوستہ کی گئی ہے پچاس جا روپے اگر فیس ہے تو پچاس جا روپے سکالر سکتی جاری سرکار کی طرف سے بیوستہ رکھی گئی ہے جس سے کیس پیسے کا بندر باٹنا ہو اور جو سنستہ کے سنچالک ہے وہ اس میں گرمک کو ڈالا نہ کرے تو کیا تو یہ کہ اور ستا آور ہجار کروڑ پہ سرکار کے سوال ہے آپ کے گوشنا پت میں اعلان کیا گیا تھا کہ بجلی ہاف کریں گ گلت ہو جنہ ہے اس کی آپ آلوچ نہ کریں لیکن آپ ہر چیز کی آلوچ نہ کریں گے آپ آلوچ نہ کرنے کے لیے آمیر صاحب 5 روپے نہیں کھڑا کرتے آپ اس لئے آپ پہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی 500 روپے مہینے سماج وادی پارٹی کی بیروزگاری بتا یوجنا کے اوپر کبھی سوال آپ نے نہیں کھڑا کیا کہ پانچ روپے میں روزگاری 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 پارٹی چاہی مہینے سرکاری مہینے سوال کھڑا کیا چاہی وہ سبا کی سرکار کی بات ہو لیکن کیسی جینجی ایک بات نہ آپ سے پوچھ چکے اگر ہم دو ہزار کیسی جینجی اب میری باتوں کو سنئیے پہلے کیسی جینجی میرے سوالوں کو سنئیے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو کرز ہے یہ بڑھ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ جو جنتا ہے اس کو یوجناو کا لاب مل رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں سپا کی سرکار کے ایک بار آکڑوں کا ذکر کروں تو دو ہزار سترہ سے لے کر سولہ تک چار دشملہ چار پانچ لاکھ کروڑ روپے کرز تھا اور اگر وہیں میں دو ہزار بیس اور اکیس اور اکیس سب آئیس کی بات کروں تو لگاتار یہ جو کرز کا گیاپ ہے یہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے تو آخر یہ بھی تو آپ جنتا ہی دے گی نا اس کا بھی تو ریبیا آپ جنتا کی ٹیکس پہ ہی کرے گی نا کیسی جینجی موسکان جی یہ جو بجٹ بڑھ رہا ہے یہ ہر ایک پردیس کا بڑھ رہا اور دیس کی آبادی بڑھ رہی ہے ساتھی ساتھ جب دیس کی پردیس کی ہو جراؤ پردیس کی جنتا کے لیے جب کام کیا جائے گا انہوں نے ڈائی لاکھ روزگار دیئے ہم نے ساڑھے پاس روزگار دیئے اگر لوگوں کو تنخواہ باٹی جا رہی تو پیسے کیا ہو سکتا پڑے گی اگر کسانوں کی کرد ماپی ہوگی تو پیسے کیا ہو سکتا پڑے گی جائر سی بات ہے اور اسی طریقے سے اگر ویکشنیسن فری ہوگا کروڑ کروڑ روپے کا تو پیسے کیا ہو سکتا پڑے گی کے لیے سر سٹھ ہجار کروڑ روزگان جی ان سے اتنا پوچھ لیجے کہ آپ ایک لاکھ سے کم پہ پیسانوں کو کسما کر رہے ہیں اور ڈانے گا لاغوں کو کسما کر رہے ہیں یہ کیا کر رہا ہے چی کیا وجہ ہو سکتی ہے اگر ہم اس بھی بڑھا رہے ہیں دو دکھتے ہم اس بھی نہیں بڑھا رہے ہیں تو کہتے ہم اس بھی بڑھائیے آپ آپ کو یاد ہوگا سماد وادی پارٹی سرکار میں کی حکم ہو لکیا تھا کیا ہے سماد وادی پارٹی کے سرکار کے کارکار میں ایم اس بھی کے اور بارہ سو روپے تھا تو کھر تو بڑھے گا جب آپ کسانوں کو پیسہ دے رہے ہیں کسانوں کی کرد بھاپی کر رہے ہیں آہم جنتا کے لیے کام کر رہے ہیں آج سات لاکھ روڑ روپے کا بجٹ ہے اور اس میں مہماری بھی ہے ایک کروڑا کار لیسی مہماری میں ایک آخری کامنٹ موون بھاسکر جی سے لینا چاہوں گی ٹھیک ہے کیسی جین جی میں آپ کو دو پر ٹروکنا چاہتے ہوں سیدھا موون بھاسکر جی کے پاس چاہتے ہیں موون جی ابھی آپ نے سنا کیسی جین جی کی باتوں کو انہوں نے کہا کہ بھلے حسابہ نے ڈھائی راک لوگوں کو روزگار دیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہماری سرکار ہے اس نے روزگار دیا ہے تو اگر روزگار دیا ہے تب تو پھر کرس کم ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے دیش کا جی ہوا ہے وہ اب سشکت ہو رہا ہے پھر کرس کیوں بڑھ رہا ہے اگر حسابہ میں وہ appears چاہتے ہوں دیکھیں وہ کہنا چاہتا ہوں یہ بھی یہہوں کی دیشن کم کی بات پس startup دیکھیں وہ سول گنات ہے کیسی جین جی اے کہ کر کے باتوں کوů رکھی ابھی تک آپ کو موقع دیا کیا آپ اپنی باتوں کو رکھ میں اپنے ٹیم سے بولوں کی کیسی جین جی کی آواز کو بند کر دیا جائیں ٹ저ہ lore changed دیکھیں تو بھوا چاہتا سسٹم بھی ہونا چاہیے موسیقی 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 آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ سٹ